اسلام علیکم خواتین و حضرات hope you all are fine and welcome back with another podcast یہ podcast number 3 ہے اس چینل پہ hope آپ سب کو پہلے دو پوڈکاست پسند آئے ہوں گے آج کی ہمارے ساتھ ہمارے پہلے دو پوڈکاستوں میں کافی اچھے فیڈبیک نہیں ملا بہت فیڈبیک ہے آپ لوگوں کا بہت شکریہ کافی اور وہی بننے ہمارے ساتھ ہیں کہ اپنا میں وہ حالیسن رڈرز اور جبران کریم اور میں زشان کریم تو آج کی پوڈکاست میں کافی ڈیفرنٹ پوشن دونے والے ہیں مکس اچھی نیوز بھی آئی تو پہلے پوشن رہے بسم اللہ کرو پاکستان کا تھرڈ تیشیر ہو رہے ہیں فرائیڈے سے جو کہ اگر پاکستان جیتا ہے ڈیسائیڈر ہے پاکستان کے لئے اگر پاکستان جیتا ہے دراؤ کرے گا آپ کے بھی یوز اس پہ میرے بھی یوز اس پہ پاکستان جیتا ہے پاکستان کی رنکنگ کافی امپروو ہوگی کیونکہ آئی سیٹی تیس چیمپننشپ کا حصہ ہے اور پاکستان جیتا ہے پاکستان کافی کمپیٹ کر رہا ہے پاکستان 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 نمبر پر ٹھیک ہے اور پاکستان کو میرے خواہد تیس پوائنٹ ہی مل چکے تیس مچ دراؤ جو ہوا ہے ٹھیک ہے اس کے تیس پوائنٹ ہی مل چکے اور پاکستان جیتا ہے کس تیم تر جائے گا ہے تیم چینجز کوئی بھی نہیں ہوگی اور ساوٹھ ہمٹن کی وکیٹ ویسی کی ویسی ہوگی ساوٹھ ہمٹن بلکل سیم ہوگا وہی محشر ہوگا پش میں اور بارش ہو رہی ہے اور چانسز ہی سوال سوال پوچھا کہ کیا ڈروز رکھتا ہے چانسز ہیں چانسز جو ٹیم پہلے بیٹن کرے اس کو پروفیٹ ہے لیکن آپ نے خود بھی دیکھا ہوگا کہ پانچوے دن پہ دوب نکلی بھی تھی اور ہمارے فاس بولر کو فائدہ نہیں ملے اور زیک کون لے اور ساتھ کون کھڑا ہوا تھا یہ دوم سبلی سبلی دوم سبلی انہیں ایڈی فائیوز کی پرکشیپ کرتی تو دونوں ٹیم کے پاس چانسز ہیں مطلب میرے لیار سے پانچوے دن اللہ سب زواں مانگیں کہ پانچوے دن تیسا ٹیسٹ میچ پورا ہو کمپنیٹیف کرکٹ لکھنے کو ملے پاکستان کو چاہیے کہ چینجز نہ کرے ٹیم میں ہم جو جس کو چاہتے ہیں فواد عالم کے ایک اور موقع ملنا چاہیے فاہر عالم نے خالی ایک کننگ سکیلی ہے وہ الگ بات زیرو پانٹ ہوئی موقع چیز موقع مل گیا ان کو لیکن پلیز اس کو ٹیم سے نہ نکالیں ٹیم سیم جائیں فائٹ کریں کیونکہ ہمارے پاس یہی پوسیبیلیٹی ایٹ ٹیس میں جیتے تب سیریز جیتے گے دراؤ ہوتا ہے تب ہی سیریز ہار گئے لیکن پاکستان کو جیتے ہیں فواد عالم ٹیم میں آئے ہیں جو اس سب کے خواہش تھی لازٹ ٹیم جب ان کو چھٹے میں نکالا گئے تب ان پر کافی پریشر تک کیونکہ اوپر نیشے دو تین وکٹر گئیں آپ کو لگتا ہے کہ ان کو اوپر لاؤ کر تھوڑا ان پر پریشر کم ہو اور وہ آرام سے اپنا ٹائم لے کے کھیل سکے تو وہ اچھا پرفارم کر پائیں گے اس کنڈیشن میں یار ہر بندہ یہی کہتا ہے مال اکمل کی مثال لے لو مجھے تین تک کھلاوں اس نے عمران خان کی میند کی تو یا 5 پہ کھلے گا فواد علم یا 6 پہ کھلے گا فواد علم ہم نے 6 پہ کھلایا جبکہ ہمیں کھلانا چاہے تو 5 پہ شفیق 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 کیونکہ شفیق ریکارڈ 6 پہ کھلے 6 پہ 9 سنجیز 42 ایوریج مزاق نہیں ہے لیکن فواد علم میں میں اس میں ڈروب ہے فواد علم کا ہر بند پلیئر بات کر رہے فواد علم کھلنا چاہے اس کا style کافی چندرپول اس style کی وجہ سے اس style کی وجہ سے فواد علم پہ سب ہمارے پوری نشن کے لئے ڈسپوائنٹمنٹ لیکن فواد علم کھلے ڈروب ہے کیونکہ پیچھ کافی ہے نہیں اگر ہم یہ فواد علم کہتے ہیں تو ہمارا جو class player اس style style کے مانتو اچھا کی ہے لیکن جو ہمارا experience player ڈروب ہے ڈیس پہ وہ آؤٹ ہے شفیق نے کوش نہیں کیا شفیق نے کہا کہ کچھا انسان بنائے ہوں گے تین بنائے ہوں گے لیکن match دیکھنے کو ملے گا بارش 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 لیکن اگر یہ match پورا ہوتا تو پاکسان نے نکال دیتے گا 2-3 سنگ کافی تھی مات بولو ریزوان اوتسٹینڈنگ ڈاو کے لئے ریزوان من آف دینار ریزوان کی بات ہم کریں ریزوان اتنے سالوں میں اوورسیز کو من آتے ملے من آتے ملے گیا ریزوان سب سے بڑی بات ہے next question اگر پلئر رنکنگ کی بات کریں بابا اب پانچے پہ آیا ہے پہلے چھٹے بھی چلا گیا تھا اب آباز پھر سے ٹاپ ٹین میں آگئے ہیں نمبر آٹھ پہ جو کہ ایک بہت اچھی بات ہے آپ کی یہ کیا خیال آتے ہیں میرے خیال ہے کہ اب آباز بہت اچھا بولا گیا ہے اب آباز ٹیسٹ ٹیم میں بھی تھا بابا رازم بھی بات کریں بابا رازم فیب 4 میں فیب 3 میں اور بابا رازم کی رنکنگ اس لئے گھری کیونکہ بابا رازم سے پر فارم نہیں ہوتا پہلے ٹیسٹ میں ٹھیک ہے اور بابا رازم ابھی بابا رازم کے پاس 2 innings ہیں اگر بابا رازم 200 پلس رنکنگ کرتا ہے تو بابا رازم 3 میں بھی آسکتے 2 میں بھی آسکتے ہیں بابا رازم پہلے 4 پہ تھا پہلے ہماری سریزن نہیں ہوڑی تھی وہاں پہ بن سٹوکس نے 106 مار دیا اس کی وجہ سے بابا رازم کی بکواس پر فارم نہیں سے وہ 4 سے 5 پہ نہیں گراتا جبکہ ہمارے میچز نہیں ہو رہے تھے سٹوکس کھیلا اس نے سکور کیا تو وہ 4 پہ آگیا بابا گر گیا 5 پہ حالانکہ فرس میاں ہے کہ بابا نے جب پہنچا بڑا پہلے گیا 69 مارا پہ پر 5 چند پہ نہیں ایک سر count پہ چند پہ نہیں اس سے سٹوکس پہ گیا بابا رازم نے wyستگیز اور کرکٹ کیا ابنا بابا رازم اس کے مجھے مجھے اب اب واپر ایت ویپ پہلے گا اور رانکنگ سے کچھ بھی ہوتا ہے ایسین مجھے 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 تیم کے ساتھ اپاہ وراٹ کوالی کا تیوٹ ویٹی ہمارے نمبر واہنم بیٹس میں نہیں ہیں ٹائٹر سپانسر نہیں میرا تھا اب ان کو ٹائٹر سپانسر ملا ہے ڈریم 11 کا پچھلے سال ویوو تھا لیکن ڈریم 11 جو ہے اس سے ذرا ویوو سے ذرا کمزور ہے اب اس سے جائے ہر فرنچائز کو اتنا فائدہ نہیں ہوگا کم سے کم دس کروڑ کا فائدہ تھا ویوو کو سے لیکن اب ڈریم 11 سے اس پر کیا کہیں گے زشان آپ سے شروع کرتے ہیں یار پینڈیمک جب آتا ہے نا پینڈیمک تو پینڈیمک پورے ایک ملک کو ہی لکھے جاتا ہے وہ پوری دنیا کو لکھے جاتا ہے پوری ایک آنمی کو لکھے جاتا ہے پھر اس کے بعد چائنا انڈیا کے تھوڑے مسئلے کھڑ ہوئے بارڈ اٹنشن ہوئے ویوو جو تھا چائنا کا برینڈ تھا ابھی آپ کوئشن پوچھا ویوو کا جو کانٹیکٹ ہے وہ کینسل نہیں ہوا وہ خالی پوسپون کر دی ہے ابھی جو ان کو نئے سپانسر ہے دریم 11 ہے میں اس میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں جب بٹنگ ہوئی تھی میں سمجھتا ہوں ریلائنس کریں گے ٹاٹا والے آئیں گے لیکن ریلائنس اولوں نے کتی بٹ کی تھی دو سو کروڑ کی تھی اور ٹاٹا کمین اولوں نے کی تھی دو سو دس کروڑ اور یہ دو سو بائس کروڑ پر لے گئے دو سو بائس کروڑ پر لے گئے اور ساتھ ایک اور بات بھی شیئر کروں یہ ٹائٹل سپانسر اس کا جو کو ٹائٹل سپانسر ہے وہ ہے اس میں پی ٹائٹی ایم جسے سو کروڑ سو کروڑ انہوں نے کمیلا دے تو تین سو کروڑ کی بٹنگ ہوئی ہے لیکن ابھی یہ ہم زیادہ لگ رہے ہیں لیکن اپل کے لئے اس سے بھی زیادہ یہ جو دریم ایلیون یہ فینٹسی ایک اپ جسے ہم گیم کھیل سکتے ہوں زیادہ کچھ بھی نہیں ہے اور کتنا ہے کتنا نہیں ہے اس پر میں اگر اس کے دوران اگر اس کے دوران ویو واپس آ جاتا ہے تو یہ کانٹرکت وہ ہی ختم ہو جائے گا ویو وہاں سے کنٹینیو کر دے گی لیکن اگر دریم ایلیون رہتی ہے ویو نہیں آتی تو پھر یہ کنٹینیو تھی اس کے بعد دیکھیں گے ویو آتا ہے ویو آتا ہے ویو آتا ہے ویو آتا ہے پی ٹی ایم جو بھی آگا آتا ہے اپنے ایکس پیس مجھے زیشان آپ نے ابھی باتا ہے اسی سے متعلق ایک سوال ہے کہ اگر ویو اگلے سال آگے تو پھر ہی جو تین سال کا کانٹریکٹ ہوا ہے اس سے ڈریم ایلیون کا کوئی نقصان تو نہیں ہوگا اور اس سے فرانچیس پہ اور باقی چیزوں پہ نقصان تو نہیں پڑے گا نہیں اس پہ کچھ بھی ساوا کچھ بھی پڑے گا کیونکہ پیپر پہ لکھا ہوئے کیونکہ ویو نے زیادہ کی بیٹنگ کی تھی ویو نے ساڑھے پانچ سو پلاس کی بیٹنگ کی تھی اور یہ آدھا بھی نہیں ہے دو پانسر ہیں ایک ڈریم ایلیون ہے اور ساتھ سات پیٹی ایم ہے تو ان کو کوئی فائدہ نہیں ہو چار مہنے بعد پر ہمارے پاس نیا ایپیل دیکھتے ہونے ملے گا مہنے میں ملے گا سپھٹم ڈیو پانس پیٹی ایپیل ختم ہو گا اور پھر اکر اپنی ایپیل آئے گا مہت پہلی بھی چانسز ہوئی ہیں کہ جو زیادہ دیکھوں پیسہ ہر جگہ کان پر جو زیادہ دے گا وہ آئے گا مہنے لگتا کہ ساتھ ہب ہر جگہ ویو نے یہ بات بھی بولی ہے کہ ہم اس لئے پول آف کرے کیونکہ ہماری مینفیسٹرنگ کی ہو رہی ہمارے موبائل اور ہماری جو چیزیں پاکستان کی جو انگلینڈ کے بعد سیریز ہے وہ ہے ساؤت افریقہ سے ان ساؤت افریقہ جس میں تین ونڈے اور تین ٹوئنٹیز ہیں بابا رازم فرس ٹائم از اوڈی آئی کپٹن کھیلیں گے اور ان کی انڈر ساری ٹیم کھیلے گی تو کیا خیال آپ کا کیا بابا کپٹانی کا پریشر ہینڈل کر پائیں گے چیلنج ہے چیلنج ہے بڑا چیلنج ہے پچیس سال کا ینگ بچہ جس کے اوپر پوری ٹیم نے ریلائے کیا ہے کہ یہ کرے گا تو ہم کرے گے اوہ بیک بون ہے پاکستان کی کتا بلشہ سمپانے گے اگر اس کے پاس اس کی کیپیسٹی ہوئی کیپیبیلیٹی ہوئی کہ وہ گریمز پہ جیسے آپ جو یمچھل ہے اگر اس جیسا مائنڈ ہوا یہ مطلب یا ساری بات یہ ہے کہ کپٹن سی تو وہ اچھی کر ہی لے گا انشاءاللہ پریشنر کا مقصر اس کی بیٹنگ پہ افیکٹ نہ ہو آپ اور کننا چاہے تو سی پی ایل ابھی سٹارٹ ہوا ہے کل دو میچے ہوئے ہیں اور ابھی پورا ٹورنمنٹ باقی ہے تو کیا کہنا چاہیں گے سی پی ایل کے سب چھین کے چھین ٹیمیں کافی مضبوط ہیں باربیڈوز بھی کافی مضبوط ہے سینٹ لوسیا بھی کافی مضبوط ہے اور جو ہر کپل اف ٹیمز بھی کافی مضبوط ہے لیکن جو مین جن کو ایڈوانٹیج ہوگا وہ ٹرین ان ٹو بیکو ہے جو شالو خان کے ٹیمیں اس کو کافی ایڈوانٹیج ہوگا کیونکہ وہ سارے کے سارے میچے میں کھلے گی اور سارے کا سارا سی پی ایل جو ہے ٹرین انڈرڈ میں کھلا جائے گا جس میں پورٹ آف سپیت ہے اور ساتھ برین لارک اکیڈمی ہے تو کافی ایڈوانٹیج ہوگا کافی مزے مدھا پینڈے میں کھلے ہیں کافی مزے مدھے گے کوری انڈرسن سینٹنر میں بات دو نا افریقا کے پلیئر ہیں پاکسانی پلیئر ہیں اور ساتھ نیوزلائن پلیئر ہیں پاکسان کے رفعہ دو پلیئر ہیں اور تو کوئی نیاتے کے سب سیڈیز کے لئے گئے ہیں کچھ لوگ اویلیبل نہیں ہیں جو بھی سیڈ ہوا لیکن سی پی ایڈوانٹیج ہوگا لیکن سی پی ایڈوانٹیج ہوگا لیکن سی پی ایڈوانٹیج ہوگا کوئی IPL کے لئے ہوگا کوئی SLPL کے لئے ہوگا اور ایک بڑی بری بات ہے کہ کرس گیر نے پول آف کر لیا سی پی ایڈوانٹیج سے پول آف کر لیا پھر لگ سے پول آف کر دیا شاید ایڈوانٹ نو کرس گیر آپ کے مائن میں کیا چل رہا ہے لیکن سی پی ایڈوانٹیج سی پی ایل کی وجہ سے جتنے ہی ویسٹ انڈیز کے پلیئر آتے ہیں وہ سارے ٹی ٹوینٹی کی طرف فوکس ہو جاتے ہیں پھر ان کا وہ آگے جب اپنے ملک کی طرف سے ٹیسٹ میچ کر کے جب کھیلتے ہیں تو اس میں سٹرگل کرتے ہیں کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس طرح کی لیگ جو ہے ویسٹ انڈیز کے پلیئر کو کمزور کر سکتی ہے کیونکہ وہ یہاں سی پی ایل کھیلیں گے اور اسی طرح ہر ملک جا کے لیگ کھیلیں گے تو ٹیسٹ میچ کی طرف روجان اتنا نہیں بڑھے گا آج ایک بات ہے نا جو بھی کرکٹ مشہور ہوتی ہیں نا پلیئر اس کی طرف بھاگتے ہیں شروع میں ٹیسٹ کرکٹ تھی تو ویسٹ انڈیز کے پلیئر ٹیسٹ میں اس کو فوق کیے دیتے تھے ان کے پاس چھے بالرز بھی ہوتے تھے بڑے بڑے بالرز آئے آج کل ترینڈ جو ہے لوگ اس کی طرف بھاگتے ہیں اب دیسے ہمارے پاکستانی پلیئر ویسٹ انڈیزی پیئر کی واسی مشہور ہیں اور کسی کی واسی مشہور ہیں آپ دیکھو جب ویسٹ انڈیز ہی کھیل رہا ہوسکتا ہے کہ ویسٹ انڈیز ہی کھیل رہا ہوسکتا ہے وہ لیگ ہی کھیلتے ہیں ویسٹ انڈیز میں جب واسٹ انڈیز اپنے مچے پر پر آوڈ میں ہوتا لیکن اے ٹی ایر میں سی پیئر میں پورا کراؤڈ سے پر آنا ہوتا ہے اور جان بجھے لگ رہا ہے سی پیئر میں بھی ویداوٹ کراؤڈ ہوگا سی پیال ہاں ایمٹی کراؤڈ نیکس پرسن پاکستان کا جو سیکنڈ ٹیسٹ تھا اس میں چوتھا دن جب بند ہوا دس اوپر سے کھیل کے بعد وہ بیٹ ڈائٹ کے لیے سے تھا تو خبریں تو یہ آ رہی ہیں کہ آدھا ٹیسٹ جو ہے وہ اگر تھرڈ ٹیسٹ نے بھی ایسی سی سیوٹیشن ہوتی ہے تو آدھا ٹیسٹ ریڈ بول سے کھیلا جائے اور آدھا ٹیسٹ جو ہے وہ پنگ بول سے کھیلا جائے تو آپ کیا کہنا چاہیں گے اس پر شان شروع آپ سے کرتے ہیں میں تو کہتا ہوں نے آپ کرکٹوں کو کسی اور لیول بھی لے کے جا رہے ہو مطبب کرکٹ ٹیسٹ کرکٹ مطبب اگر کوئی پیور لور ہے نا کرکٹ کا تو وہ ٹیسٹ کرکٹ کے پانچ لیول بیٹھ کے دیکھتے ہیں جس طرح میں ہوں تم ہوں آج ہے تو ہم لوگ ٹیسٹ کرکٹ بیٹھ کے جو ابھی ینگ یو تھا رہی ہیں ان کو ٹیسٹ کرکٹ میں کچھ انٹرسٹ ہی نہیں ہے یعنی پانچ پانچ جیل وہ بیٹھ کے دیکھتے ہیں علاق ابھی جو میچ کافی ریزلٹ آرہے لگے پہلے درو ہوتیتے ہیں ابھی ریزلٹ بھی آرہنے لگے لیکن پھر بھی لوگ کو انٹرسٹ نہیں ہے ٹیسٹ میشن میں اپرویونٹ کتنی ہوگئی ہے دیکھو پہلے کوئی سپانسر کے لوگوں بھی آگے بیک پہ بھی آگے نو بال کے ساتھ رول ختم ہوگئے اب یہ جب پنگ بول اور ریڈ بال کا سین ہے یہ رکھو یہ رکھو ہے لیکن ایک سیٹیفائیٹ میں یہ نہیں کہا ریڈ بال اور پنگ بول ہوں مازا نہیں ہے ایک گیم میں دو تو بول ہوں جس میں بارش تھی کتنا کراؤڑ بھارا تھا لیکن پھر تب بھی لوگ دس سارت اکسل میں گیم ہوئی دوسری بات کیونکہ چوتھا دن بیڈ لائٹ ہوا تب بھی لوگ ریڈ سکا کہ پنگ بول میں کھیل سکے تھے لیکن میں یہ کہا ہوں کھیل سکتے تھے یہ نہیں کیا رکھے لیکن کیوں نہیں کھیلے بھی بیوٹی آرکیٹ ختم ہوئی تم خود دیکھو ریڈ چہری سے کھیلنا اور یہ پنگ بول مو بھی بہت زیادہ ہوتا ہے صافت بہت زیادہ ہوتا ہے جو روڑ جہا ہے اس نے سٹیٹمنٹ دیا کہ پاکستان آنا چاہتا ہے لیکن یہ دونوں گورنمنٹس پر ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ اگر وہ سیچوشن کو دیکھتے ہوئے اجازت دیتے ہیں تو آپ کیا کہنا چاہیں گے انگلینڈ کا پاکستان آنا یہ بہت اچھی بات ہے ہم دونوں تو مجھے دیکھیں گے پاکستان اور انگلینڈ کے تعلقات بہت اچھی ہے بہت اچھی ہے کیونکہ اتنی خراب سچوئیوں نے پاکستان گورنمنٹ نے اور عمران خان نے ٹیم کو گرین سگنل لیا تو انگلینڈ بھی آئی گیا انگلینڈ کے کوچ ہے انہیں بھی بولا کہ ہم پاکستان جاکر کھیلیں گے اور جوروڑ نے بولا کہ جوروڑ کیپٹن نے بول دیا اب کوئی نہیں لے جوروڑ کہتا ہے لیکن اب میں چاہتا ہوں کہ جوروڑ نے گرین سگنل لے جو باکستان لیکن اب جوروڑ نے ان کے اور بڑے جو پلیئر نے وہ پلیئر نہ کریں بیار کے پاس بڑے پلیئر ہیں بیار کے پاس بڑے پلیئر ہیں انگلینڈ ٹیم تو آل ہی ہے یہ بھی کہہ سکتے ہیں لیکن ایک بڑے پلیئر آتا ہے دیکھنے میں دیکھنے میں بڑا مزا آتا ہے کبھی انگلینڈ کے ٹیم کو آتے بہیں دیکھا تو کافی انجوائے کرتے ہیں پاکستان میں کچھ ٹیم آئے گئے ویلڈ لیوان آ چکی ہے سرلنکا آ چکی ہے ویسٹ انڈیزہ جماوے آ چکی ہے ابھی یہ سارا سینیریو اس کے بعد بی ایسل آ چکی ہے آج کے لئے اتنا سوال بہت ہے نیکس پوڈکاست میں انشاءاللہ اور انٹرسٹک سوال آئیں گے اس کے لئے آپ چینلوں کو سبسٹائر کر کے بیل ایک اندھا با دیں اس پوڈکاست کو ضرور لائک کریں آپ کو کمنٹ سیکشن میں بتائیں جو چیز آپ کو بری لیکن جو چیز اچھی ہے کہ ڈسکرپچن میں ضرور مینچن کریں ضرور بتائیں ہم آپ کو اپنے کو اپنے پوری کوشش کریں گے اور ہم نے اس سخت گرمی میں بیٹھ کے آپ لوگ کے لئے پوڈکاست شوڑ کیا ہے ضرور ہے اس کے لئے آپ لائک دیں اگلے پوڈکاست کے لئے اجازت دیجئے ملتے ہیں کسی اگلے پوڈکاست کے ساتھ